بسم اللہ الرحمن الرحیم تنخواہوں اور پنشن کے حوالے سے بہت سے ریومرز چل رہے ہیں کہ جب بجٹ فروری تک کا پاس کیا گیا اور پیش ہوا کیونکہ آگے کیاٹیکر گورنمنٹ نے بجٹ نہیں دیا ہے اور اگلے مہینے تنخواہوں اور پنشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس بارے میں اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں اور تنخواہوں اور پنشن کا مسئلہ کیوں نہیں ہوگا جانئے میرے ویڈیو میں چینل میں نیو ہیں دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بائل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مارچ کے مہینے سے سب سے مقدس مہینہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے اور رمضان المبارک کے بعد اپریل سے جو ہے وہ عید الفطر ہے تو اس بارے میں کوئی ابحام باقی نہ رہے کہ اس مقدس مہینے یا عید الفطر کے موقع پر تنخواہیں یا پنشن نہ ملیں انشاءاللہ تنخواہوں اور پنشن کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور اجلاس بھی پنجاب گورنمنٹ کا بلائے جا چکا ہے اور ایمرجنسی طور پہ جو مارچ ہے اس کا بجٹ بھی پاس کر دیا کیا ہے یا پاس ہونے والا ہے جب بجٹ پاس ہوگا یا پاس کر دیا جائے گا تو تنخواہوں اور پنشن کے نہ ملنے کے حوالے سے جو بھی ریومرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ نیکسٹ منٹ سے اگلے مالی سال کے بجٹ کی تیاری بھی شروع ہوگی اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کہ تنخواہوں اور پنشن میں ساتھ سے دس فیصد اضافہ متوقع ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے دس سے پندرہ فیصد لیکن ایسا پاسیبل نہیں ہے ایسا ممکن نہیں ہے یہ اضافہ اڈھاک کی صورت میں پانچ سے ساتھ سے دس فیصد ملازمین کے لیے بھی ہے اور پنشن کے لیے بھی ہے ہاں ملازمین اور پنشن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ میڈیکل الانس اور جو کنوینس الانس اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ میڈیکل اور کنوینس الانس کو ڈبل کیا جائے گا اور ساتھ سے دس پرسنٹ تنخواہ میں ایڈھاک ریلیف کی صورت میں اضافہ کیا جائے گا اللہ ملازمین اور پنشن کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کیونکہ سب سے پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ ملازمین اور پنشنر ہیں ان کا گزر اوقات اسی تنخواہ اور پنشن پہ ہوتا ہے جو ہمارے بزرگ پنشنر ہیں ان کی پنشن بہت کم ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے جو میڈیکل لانس ہے ان میں اضافہ کیا جائے اور اللہ ملازمین اور پنشنر کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ ملازمین کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے تینکس اللہ حافظ